خیبر پختون خواہ کی پولیس کے اختیارات جب سے علی امین گنڈا پور نے لیے ہیں خیبر پختون خواہ کی پولیس تلمیلا اٹھی ہے خیبر پختون خواہ پولیس کے افسران نے جرگے پر وفا کے کہنے پر دھاوہ بولا تھا جرگے کے مقام کو آگ لگا دی تھی جس کے بعد علی امین گنڈا پور نے آئی جی کے اختیارات جو تھے وہ خیبر پختون خواہ پولیس اور آئی جی سے لے کر اپنے پاس رکھ لئے تھے یعنی کہ اب آئی جی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی ٹرانسفر کر سکیں اس کو رکھ سکیں اب یہ علی امین گنڈا پور چاہیں گے کہ جس کو پولیس میں لگانا ہے کس کو نہیں لگانا کس کی ٹرانسفر کرنی ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور دیکھیں گے اب اس پر آئی جی اور خیبر پختونخواہ پولیس دل ملاوٹ ہی ہے خبر ہے کہ خیبر پختونخواہ پولیس افسران نے پولیس ایکٹ میں ترمیم اور اختیارات بیروکریسی کے پاس جانے پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے پشاور میں پولیس ایکٹ میں ترمیم کی منظوری پر پولیس لائنز میں سینئر پولیس افسران کا ایک ہنگامی جلاس ہوا اجلاس میں سینئر پولیس افسران نے اپنے تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی پولیس کو اعتماد میں لیے بغیر پولیس ایکٹ میں ترمیم منظوری کے لیے کابینہ اجلاس میں پیش کیا گیا اجلاس میں سینئر پولیس افسران نے پولیس کے اختیارات بیروکریسی کے پاس جانے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے پولیس کے محکمے میں سیاسی مداخلت ہوگی پولیس افسران نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات بیروکریسی کو دینے پر تحفظات کا اظہار کیا تاہم وزیراعلا اور کبینہ کو اختیار ملنے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا اس اجلاس کے بعد پولیس افسران نے خیبر پختونخواہ اسمبلی کے سپیکر بابر سلیم سواتی سے ملاقات کی اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پولیس جو ہے وہ ایسے وفا کے کہنے پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گی لوگوں کو تو پھر صوبے کو بھی ایکشن لینا ہوگا اور صوبہ بھی اس کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ یہ فیصلے کرے لیکن یہاں پر ضروری ہے کہ کچھ ایسی ترامیم لائی جائیں پولیس کے محکمے میں تاکہ پولیس کا جو محکمہ ہے وہ بالکل ازاد ہو جائے اور میریٹ پر فیصلے کرنے لگ پڑے نہ کسی ایک افسر کے پاس اختیار ہو بلکہ ایک پولیس کی جو ہے وہ ٹیم بنائی جائے جو کہ سارے معاملات کو دیکھے تاکہ پولیس میں جو سیاسی بھرتیاں ہیں اور جو وفاق کا اثر اور رسوخ ہے وہ کم سے کم ہو اور پولیس جو ہے وہ خود میریٹ پر سارے فیصلے کر سکے لیکن فی الحال کیونکہ پاکستان میں سیاسی ماحول جو ہے وہ بہت خراب ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت صرف جو ہے وہ کپک میں ہے اور کپک میں جو ہے وہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور کو یہ فیصلے کرنے پڑے تھے اس وجہ سے فی الحال یہ فیصلہ ٹھیک ہے لیکن آنے والے عرصے میں پولیس کو بالکل ازاد محکمہ بنا دینا چاہیے